اگرسین سماج کے لوگ پچیس پرسنٹ ایک ہی سماج کے لوگ کانٹریبوٹ کر رہے ہیں آج ہماری انڈین ای کامرس جو ہے انڈسٹری ہر سو روپے میں چالیس روپے کا فنڈنگ انہی کو جا کر کے ملا ہر کمیونٹی کے اندر سٹارٹ اپ کے اندر ان لوگوں نے طوفان مچا دیا کون ہے یہ لوگ بات کر رہا ہوں اگروال کمیونٹی کی اگروال سماج کی اگرسین سماج کی ان کے جو گروہ ان کے سنستھاپک بزنس کے سب سے بڑے گروہ آج پہلے بزنس کوچ کے بارے میں دنیا کے بتاؤں ہوں وہ مہاراجہ اگرسین پانچ ہزار سال پہلے ایسے 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 بزنس کانسپٹ دی ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں ان کے ساتھ بزنس لیسن سکھا ہوں وہ ستر ہیں کم سے کم کتا لمبا کھرلوم ویڈیو آج کا یہ ویڈیو ہر اس آدمی کو دیکھنا چاہی جس کا بزنس میں اتنا سب ہی انٹرسٹ ہے کیوں اگروال بنیے جندل بندل گویل تائل ایسے آگے کیسے نکلے دیکھو سٹریٹیجی پڑھنا ایک بات ہے اس کو پڑھانا ایک بات ہے لیکن سٹریٹیجی کی پیچھے کی سٹریٹیجی کو سمجھانا ایک بات ہے جو انہوں نے اپنے پورے سماج کو سکھائی اور اگرسین سماج بنایا ہے نمشکار ویڈیو بندرہ بول رہا ہوں فاؤنڈر انسیو بڑا بزنس ڈاٹ کام سنو بھئیا تھنڈ جبردست پڑھتی جا رہی ہے کمبل رجائی سے آپ کی دوستی بڑھتی جا رہی ہے تھنڈ ہے لیکن تھنڈ آنی پڑھیں گے آگے آؤ ایک اور گرما گرم شوپر سولٹ آٹھ بجے سنڈے کی کیسٹری کیونکہ میں ہر سووے آٹھ بجے سنڈے کو آتا ہوں اور آٹھ جو ہوتا ہے ایسے والا آٹھ اس کو اگر ہوریزونٹل کر دو تیڑا کر دو یہ کون تا سائن بنا انفینٹی ہے انفینٹی سمجھتے ہو نیور انڈنگ انفینٹی سمجھتے ہو جو کبھی ختم ہی نہ ہو اسی طرح سے لرننگ ہونے چاہیے کبھی ختم نہیں ہونے چاہیے آج کی جو ہماری پرسنیلٹی ہے جن کے بارے میں بتا رہا ہوں بھارت سیکھے گا ان سے آج ہمارا دیش سیکھے گا ان سے دنیا کے ہر بزنسمن کے پہلے گروہ رہ چکے ہیں میری کیسٹڈیز لگاتار آ رہی ہیں نورتھ کوریا اسرائیل فیس بک ہریانہ کی کمیونٹی بتائی سیم بہدر کے بارے میں بتایا چال شوبراج کو چائنہ سے کمپیر کیا ویرات کولی کے آپ نے تپ پیار دیا ابھی گروہ پورپ نکلا گروہ نانک دیو جی پہ لیکن آج مہارجہ اگر سے ان پہ بات کروں گا اس کے اگلا پرثوی راج چوہان پہ بتاؤں گا پھر سندھی کمیونٹی کے بارے میں بتاؤں گا پچیس دیسمبر جیزس کرائیٹ بھی آ رہے ہیں نئے سال کے ریزلوشن پہ بات کروں گا نرائن مورتی سے لے کے سکھ کمیونٹی سے لے کر کے کتنا کچھ ہر سنڈے آٹھ بجے ملیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مہارجہ اگر سے ان کے بارے میں بزنس موڈل جو ہمارے سیلیبس میں ہوتا نا یہ ان کے خون میں تھا دی اینے میں تھا کیوں اگر والے ایسے بنے جیسے ہیں یہ پچیس پرسن جی ڈی پی کانٹریبیوٹ ایک سمات کیسے کر سکتا ہے اس کے پیچھے تھے وہ سپراتیجک تھنکر دنیا کے پہلے بزنس کوچ ایم بی اے کے فل فارم ہونی چاہیے مہاراجہ بزنس اگرسین ایم بی اے بھگوان رام کے ونشش تھے بھگوان کرشن کے سمکالین پانس ہیزار دو سل سال پہلے آئے تھے مہاراجہ اگرسین ویش سماج کے جنک دعا پر یک جب ختم ہو رہا تھا کل یک جب شروع ہوا تھا تب ان کا جنم ہو رہا تھا اور یہ مہا بھارت کا یدبی بھگوان کرشن ارجون پانڈبو کی طرف سے لڑے تھے دس میں جنہیں ان کی پتا کا دھیان تو گیا تھا اس کے بعد بھگوان کرشن نے ان کو راجہ بنا دیا تھا اپنے شاسن کا مہاراجہ اگرسین میں ایک دو منٹ کو پہلے آپ کو انٹرودکشن دیتا ہوں مہاراج اگرسین کون تھے ان کا ویوا کیسے ہوا اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ اپنے سماج میں انہوں نے بزنس اسٹیبلش کیسے کیے من ہے آپ کو سننے کا چھوڑ نہیں پاؤ گا ویڈیو کو پہلے ایک دو منٹ حصے میں لے لیتے ہیں یہ سورے ونشی شتریوں میں سے تھے بچپن سے بڑے نمر ونمر بڑے پرجا پالک ویتی بچپن سے وید شاستر استر شاستر نیائے شاستر دھرم شاستر راج نیتی ارث نیتی سب کا جان پر آپ کر لیا تھا ناغ راج سمودائے کے راجہ ایک ہوا کرتے تھے کمودھ ان کی بیٹی مادھوی کا ان سے ویوا ہوا تھا کیونکہ یہ ناغ ونش سے تھے تو ناغوں کو ماما مانا جاتا ہے ان کے یہاں پہ کیونکہ مادھوی ماتا مادھوی وہیں سے آئی تھی اب ماں مادھوی کا ویوا کیسے ہوا سویمور ہو رہا تھا اس سمیں اور راجہ کمودھ نے سویمور کیا مادھوی اتنی سندر اب ماتا مادھوی کے سویمور میں بہت لوگ پہنچے اندر دیو سویم پہنچ گئے لیکن ماتا مادھوی نے مہاراجہ آگرسین کو پسند کر لیا اندر ہو گئے نراج اندر کہتے ہیں میرے کو کرنا تھا بیوا اور ان کا جھگڑا بڑ گیا اندر کا انہوں نے فلڈ لائن پائپ لائن پانی کی بارش وارش ان کے گاؤں میں بند کر دی جھگڑا وگڑا خوب چال ہو ہوا جھگڑا لڑائی لمبی ہوئی بہت نقصان ہوا نارد منی بیچ میں آئے سیٹلمنٹ کرایا تو پہلے کانٹیکٹ سمجھ لیتے ہیں مہاراج آگرسین تھے کون حصار میں اگروحہ کنج میں انہوں نے شروعات کری تھی کیسے کری وہ سمجھ لیتے ہیں جب یہ بہت پریشان ہو گئے نارد منی نے آکر کے سیٹلمنٹ کرایا اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب آگے کیا کروں تو ماتا لکشمی جو ان کی کل دیوی ہیں انہوں نے ارادنا کری ماتا لکشمی پرسند ہوئی ان کے پاس آئی بولی جاؤ ایک نئے راجے کی ستھاپنا کرو اور شتری دھرم کو چھوڑ لو تم شتری دھرم کے لئے نہیں بنے تم ویشے دھرم کو اپناو ویشے دھرم کونسا ہے اگرسین سمجھو ہے یہ ویعپار کرو ویعپار سے کھاؤ ماں لکشمی کی ان پر کرپا ہو گئی مہاراج آگرسین سوچے اب کہاں جاؤں کیسے کہاں راجے کی ستھاپنا کرو تو ماتا مادوی کے ساتھ جگہ ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑے ہریانہ جو آج کا ہے وہاں بیچ میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں باغ اور ہرن اکٹھے تھے جہاں باغ کا بچہ بھی بہت شکتیشالی تھا لیکن ہرن کے ساتھ پریم بھی کرتا تھا چھوٹے سے باغ کے بچے نے ان کے ہاتھی پر اٹیک کیا یہ بڑے حیران ہوئے چھوٹا سا باغ کا بچہ اتی بڑے ہاتھی کو کچھ کر تو سکتا نہیں کیا کر لے گا لیکن اس میں کرج بہت ہے اور اس جگہ میں پریم بھی بہت ہے کہ ہرن اور شیر ساتھ میں رہ رہے ہیں تو ان کو ایسی پریر نہ ہوئی کہ اپنے رشی مونیوں سے انہوں نے چرچہ کری بولے یہ کچھ شب سنکیت ہے جہاں شیر اور ہرن میں رشتہ بھی ہے اور اتنی ویرتا شوریں بھی ہیں اس جگہ انہوں نے سوچا کہ میں تھاپنا کرتا ہوں اپنے راججے کی اور اس کا نام رکھا اپنے نام کے آگے اگروہ اگروہا کنج جس کو آج بولا جاتا ہے یہ چار دھام کے علاوہ اگرسین سماج کے لوگ کے لئے پانچوہ دھام ہیں تو یہ تو ہو گیا حسار ڈسٹریکٹ میں آج یہ پڑتا ہے یہ تو ہو گیا ان کا بیک گراؤنڈ یہ انہیں کے ونشجیں جو آگے نکلے ویدانتا گروک کے انیل اگروال سنیل بھارتی مطل لکشمی مطل سبحاش چندر گویل ساویتری جندل یہ سب بڑے بڑے بہوش اگروال جتے بڑے بزنس میں نے سب یہی سے نکلے یہ تھے مہاراجہ آگرسین جنہوں نے اپنے ٹائم پہ سچویشنل لیڈرشپ ہوشین کیانری فرس موور ایڈوانٹیج انونٹری مانیجمنٹ سکل ویل میٹرک اکانومیز آف سکوپ سکسشن پراننگ بہت کچھ سکھایا مطلب آج اگر مہاراجہ آگرسین کو سمجھو اس کے بعد ام بی آ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ان کی ساتھ سٹوریز آپ کو سنانے والا ہوں ساتھ بزنس لیسنس ایک پوری ساتھ کا ویٹ کرنا ایسی لرننگز ملنے والی ہے شاک ٹینک وغیرہ آپ نے دیکھا ہے انویسٹر فنڈنگ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے کراؤڈ فنڈنگ یہ پہلے ویکتی تھے اوریجنلی کنسیپچولائز کیا تھا انہوں نے سوچا کہ اگر مجھے نیا راجہ ستھاپت کرنا تو بہت مشکل ہوگا نیا راجہ ستھاپت کرنا کیونکہ کتنے لوگوں کو پیسہ دوں گا کیا کیا کروں گا تو کیوں نہیں ایسا ہو جائے کہ ایکو سسٹم بنا دوں جہاں پہ جیو جیوش سے جیون ہم ایک جیو کا جیون دوسرے جیو کے جیون پہ نربر ہونے لگ جائے تو یہ پہلے ویکتی تھے جنہوں نے کونچٹ بنایا کہ ہمارے کو اگر راجہ میں نئے لوگوں کو لے کے آنا ہے تو ہر گھر سے اس کو ایک اینٹ مل جائے جسے بھی گھر رہ رہے نئے آدمی کو ہر گھر سے ایک ایک اینٹ جائے ہر گھر سے ایک ایک روپیہ جائے تو میرے پہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا جو گھرے ایک اینٹ دے رہا ایک روپیہ دے رہا اس پہ بوجھ نہیں پڑے گا اور جس کو مل رہا ہے اس کو سیکڑوں اینٹیں مل جائے گی وہ مکان بنا لے گا اور سیکڑوں روپیہ مل جائے گا بیاپار شروع کر دے گا اس طرح انہوں نے کہا کہ میرے کو نوکری کرنے والے لوگ نہیں چیئے مجھے ایک روپیا ایک اینٹ کی کراؤڈ فنڈنگ سے شروع کرنا ہے اور اینٹ سے اینٹ جڑتی گئی اگروہا کی پروسپریٹی کی بلڈنگ اپنے آپ بنتی چلی گئی اس فیلوسفی سے یہ فیلوسفی پتہ ہے آج کراؤڈ فنڈنگ کے روپے دیکھی گئی آپ پاپلر ہو رہی ہے تو یہ اینٹ سے اینٹ جوڑ کر کے انہوں نے اگروہا کنچ کی ستھاپنا کری اگروال کمیونٹی کی لیکن اگروال کمیونٹی کی کرییشن کیسے ہوئی یہ ہوئی ان کی دوسرا لیسن ہے سیکسیشن پلاننگ پہ بڑا فوکس کیا انہوں نے اب نا کلیوک شروع ہوا تھا اور انہوں نے کلیوک کے لکشن دیکھے کلیوک کے لکشن میں کیا دیکھا کہ ایک بڑا مطلب راجہ تھا وہاں پہ ان کے باجو کے راجے میں اس کا ایک بھائی چلا گیا گھومنے کے لئے تھوڑے چھوٹیوں پہ اپنے بھابی کے ساتھ میں جب وہ واپس لوٹ کر کے آیا تو بھائی نے اس کو بولا کہ بھائی پورا راجہ مانے رکھ لیا اب تجھے کچھ نہیں ملے گا تو یہ کلیوک کے لکشن دیکھنے لگے لوگوں نے نا راجہ ہڑپ نے شروع کر دی لڑائیاں شروع کر دی اس پرکار کی کلیوک کے لکشن اتنے بڑھنے لگ گئے کہ بھائی بھائی کو کچھ دیتا نہیں تھا مہ بھائی بھی ختم ہوئی تھی وہ ہی بھائی لکشن آنے لگے تو انہوں نے لگا کہ اگر یہ سسٹم نہیں بنائے گیا سکسیشن پلاننگ نہیں بنائی گئی انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بھائی ہے وہ دوسرے بھائی کو بول رہا ہے تو میرے ہاں نوکری کر لے لیکن تجھے ایک تن کا جمین نہیں دوں گا تو مہ بھائی ہوتے ہوتے یہ لکشن دیکھتے دیکھتے انہوں نے کہا کہ ایک ویجنری بزنسمن کی طرح ایک ایبل سکسیسر کو ریڈی کرنا پڑے گا بزنس لمبے سمیت تک اگلا سکسیسر ریڈی رکھ سکتا ہے چونکہ بزنس مطلب آنگوئنگ کنسرن وہ چلتے رہنا چاہے تو پہلا ایمپیکٹ فول اگزیمپل انہوں نے اترہ دیکار نیتی سے بنائی جس کو بولتے ہیں سکسیشن پلاننگ مہارجہ کرسین جانتے تھے کوئی بھی آدم جندہ رہے گا نہیں لمبے سمیت تک آگے چل کے کرائیسس نہ جا اس سے پہلے ہی میں سکسیشن کے موڈل کو بیڈ کروں تو انہوں نے کومپیٹنس کے حساب سے اپنے اٹھارہ بچوں کو اٹھارہ گوتروں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور اٹھارہ راجے ان کی ان کی کیپیبلیٹی کے حساب سے دی دی اور اٹھارہ راجے ان کو ڈیوائیڈ کیا تو یہ اگرسین کے جو بچے ہیں اس کو بولتے ہیں اگر وہاں شہر کے جو لوگ ہیں جیسے بنسل کچھل کنسل بندل سنگل جندل مطل گرگ ننگل منگل تائل تنگل مدکل مدگل گوی یہ سب کون ہیں یہ ان کی سنتانے تھی اور اٹھارہ سنتانوں سے انہوں نے اٹھارہ لوگوں کو کیا دیکھا انہوں نے دیکھا پہلے میں سکھاؤں گا ان کو خود کو مینیج کریں پھر ٹیم کو مینیج کریں پھر مینیجرز کو مینیج کریں پھر فنکشنل ہیڈز کو مینیج کریں پھر اس کے بعد بزنس ہیڈز کو مینیج کریں پھر سی ایو کو مینیج کریں پھر چیئرمن بن جا تو یہ ایک پورا سکسیشن پلاننگ کا موڈل انہوں نے اپنی اٹھارہ سنتانوں کو بڑے سٹرکچر کے ساتھ سے سکھایا آج بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سٹیو جوبز کو لگا کے میرے جانے کا سمیہ آئے اس سے پہلے ہی میں اپنا سکسیسے ڈھونڈو تو ہینڈ پک کر کے انہوں نے ٹیم کک کو ڈھونڈا دو ہزار گیارہ میں اور آج بھی دیکھ لو اپل کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہے ٹاٹا گروپ میں جی آر ڈی ٹاٹا نے رتن ٹاٹا کو چھنا رتن ٹاٹا نے چندر شیکھرن کو چھنا عریتے بڑھلا گروپ میں بھی شیب نرائن بڑھلا کے بعد گھنشام داس بڑھلا کے بعد عریتے بڑھلا کے بعد کمار منگلم بڑھلا اس کو بولتے ہیں سکسیشن پلاننگ کہ آپ کیپیبیلٹی کے انشار تو ان کی جو اٹھارہ سنتانے تھی وہ بنی اٹھارہ گوتر اور وہاں سے اٹھارہ الگ الگ انہوں نے فیزیکل کیپیبیلٹی آمز ایمیونیشن مین پاور لیڈرشپ فنڈ اس کے حساب سے انہوں نے پروپر ڈیویشن کر کے دیا آج بھی سکسیشن پلاننگ کیول پندرہ پرشن انڈیان فیملیز پروپرلی کر پاتی اور مہناج آگریسین کی سکسیشن کی یہ سٹریٹیجی تھی کہ بزنس نہیں رکنا چیئے آگے لگاتار اسی طرح بڑھتا رہے گا یہ ویڈیو گیم چینجر ہونے والا ہے آئی وی لیگ میں ٹاپ بزنس موڈل سے سکھائے جاتے ہیں وہ پانچ ہزار سال پہلے مہاراج آگریسین نے سکھائے یہ کریش کوٹس کے والا آدھے گھنٹے میں ہائی کولٹی آنیمیشن کے ساتھ دے رہا ہوں آج اگر ہائی رنگ کرتے ہو آپ کو دکت آتی ہے تو مہاراج آگریسین نے سمجھا ہے مین پاور کیسے سیلٹ کرنی ہے جب آپ ٹھیلے سے سبجی بھی کھریتتے ہو نا تو بھی اُلٹ پُلٹ کے دھنگ سے دیکھ کے سیلٹ کر کے سبجی لیتے ہو کبھی بھی انویسٹ کرنے سے پہلے آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہو تو کہانی ایسی ہے کہ مہاراج آگریسین کا راجی بہت اچھا چل رہا تھا اور اڑوسی پڑوسی ان سے پریشان ہو گئی یہ ابھی چالو کیا اور تتیج گروہ کر گئے ان کا کمپاؤنڈڈ اینوال گروہ تریٹ دیکھو ہر سال ہر سال ہر سال مہاراج آگریسین کی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے تو ایک پڑوسی راجے کا راجہ تھا نا وہ اس نے شڑی انتر کر کے ان کے راجے میں گھروں کے اندر آگ لگوا دی بہت نقصان ہوا مہاراج آگریسین کے راکے بہت لوگ مارے گئے بہت لوگ کو نقصان ہوا تو چائنہ کی طرح ہے جیسے چائنہ کرتا ہے نا ویسے ہی کیا انو نے بھی پڑوسی راجے نے کیا کیا کہ پہلے تو جی تنگ کر دو پریشان کر دو آگ لگا دو پھر آ جاؤ جی ہم تو سانتونا دینے آئے ہیں کوئی دکت ہو تو بتاؤ ہم مدد کر دیں ہم اپنے کاریگر بھیج دیتے ہیں یہاں پہ کوئی کام کرانے میں رہ کر رکرا ہو آپ کو دکت آ رہی ہو تو جس نے آگ لگائی وہ خود ہی آ گیا اس کی منشہ یہ تھی کہ میں اپنے کچھ بدھیمان لوگ کو بھیج کے ان کی سٹرائیجی سمجھوں مہارج آگریسین اٹھا تیج گروہ کیسے کیے اب مہارج آگریسین کونہ اس کا پرستاو میں کچھ ڈال میں کالا لگ رہا تھا مالوم تو تھا نہیں کہ اس ہی نے کرایا ہے لیکن پھر بھی نقصان اٹھا ہو چکا تھا ویپاریوں کو ہر دن لاؤس ہو رہا تھا بے مند سے انہوں نے اس کا پرستاو سوکار کر لیا پرلوسی راج کے کاریگر آئے وہ کاریگر اچھلی تھے ہی نہیں وہ تو سٹرائیجی سیکھنے آیا جا تو یہاں کوئی کام ہی نہ کرے تھوڑے جن میں مہارج آگریسین سمجھ گئے کہ بھائی یہ کچھ کام بام کرنے کے موڑ میں نہیں ہے لفڑا کچھ اور ہی ہے تو انہوں نے کیا کیا مہارج آگریسین نے کہا ان سب کو تو بھگا دو یہاں سے اپنی نئی ٹیم بناو اور چار چیزیں دیکھو پہلی چیز کہ کچھ ایسے لوگ ملیں گے جن کے اندر کام کرنے کی اچھا بھی ہے اور شمتہ بھی ہے ان لوگوں سے ترنت کام کراؤ دوسری چیز کچھ ایسے لوگ ملیں گے جن کے اندر کام کرنے کی اچھا ہے لیکن شمتہ نہیں ہے ان کو آپن ڈیویلپ کر دیں گے سکھا دیں گے ان کو تیسری چیز کچھ ایسے ہوں گے جن میں شمتہ ہے پر اچھا نہیں ہے ان کو انکریج کریں گے اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس نہ اچھا نہ شمتہ ان کو ہٹا دویا سے ان سے کام نہیں کریں گے اس کو بولتے ہیں سکل ویل میٹرکس سکل کا مطلب ہے کارے کشلتہ ویل مطلب اچھا شکتی کام کرنا آتا ہے اور کام کرنا بھاتا ہے جب ان دونوں کا کامبینیشن بن جاتا ہے مہارج آگری سین بولے بہت 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 پیسہ آتا ہے اور سرپرائز یہ ہوا کہ ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملا جس کے اندر نہ اچھا ہے نہ شمتہ ہے چونکہ لوگ خود ہی کام کرنے آنا چاہتے ہیں تو ان کا کمیٹمنٹ لیول بھی جہا اور وہ اتنے کمیٹڈ تھے سب ہی لوگوں کو ان کے کارے شمتہ اور اچھا کے حساب سے ان کو کارے دیا اس کو بولتے ہیں سکل ویل میٹرکس اور فائدہ یہ ہوا کہ پیسہ اپنے راججے سے بہار بھی نہیں جا رہا تھا اپنے ہی راججے کے لوگ ڈیولپ رہے تھے اپنے ہی اندر اپنے ہی امپلوئیز اپنے ہی خود کے لوگ کام کر رہے تھے اور وہ اپنا ہی راججے بڑھنے لگا جس کو میک ان انڈیا بولتے ہیں آج ہمارے بھارت کے اندر کے بھائی ہمارے دیش کے اندر ہی منفیکچر ہی ہوتی رہے میک ان انڈیا میک ان انڈیا اور جس سے پروگریس اور جارہ ہونے لگی اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ زیادہ پروسپر کر رہے ہیں اور ان کو کیپٹل کی ضرورت ہے تو انہوں نے ٹاکسیز جنریٹ کر کے کیپٹل انویسٹ کرنا شروع کیا جیسے سٹارٹ اپس میں کہیں دیش انویسٹ کرتے ہیں سٹارٹ اپ سکیم جیسے اسرائیل کی ہیں اگر آپ میں دم ہے تو دیش ہی آپ کو پیسہ دے دے گا گورنمنٹ آپ کو پیسہ دے دیگی تو ان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کہیں بسنسوں سے پیسہ دینا شروع کر دیا تو انہوں نے موڈل کے بیلد کیا آئیے دیکھنا ہے کہ کس کو مجھے مینیج کرنا ہے کس کو مجھے کوچ کرنا ہے کس کو مجھے دیلیگیٹ کرنا ہے کس کو support کرنا کس کو mentor کرنا کس کو direct کرنا ہے تو manpower کو اسی کے حساب سے انہوں نے engage کیا اور ان کو بولا کہ اپنے profits کو واپس reinvest کرنا شروع کرو اس تب ہی profit آئے گا اور آپ نے کیا pricing رکھنی کیا positioning رکھنی ہے سارے start ups یہ decode نہیں کر پاتے جو آج decode نہیں کر پاتے جو اس time پر انہوں نے سکھایا مہارجہ اگرسینک ادبود business coach تھے کوئی بھی آدمی آتا تھا اس کو business کے through اس کی problem solve کر دیا کرتے تھے کوئی سمسیہ ان کے پاس لے کر کھا ہوں انہوں نے financial planning analysis costing pricing سے کھایا میں براتا ہوں ہوا کیا جب وہ بھیشن آگ لگی تھی تو بہت سارے گھر جل گئے تھے کہیں لوگ بھی مارے گئے اس میں کہیں عورتے آدمی مارے گئے تو اس کا اثر یہ آیا اس اثر کو سنجھانے سے پہلے میں کہانی سنجھاتا ہوں ہوا یہ ہے کہ کچھ labor جو تھی ان کو جب دن میں فیکٹری میں کھانا دیا جاتا تھا تو جو چار روٹی کھاتا تھا بارہ روٹی کھانے لگ گیا لوگ حیران چار روٹی کھا رہا ہے بارہ کھا رہا ہے تو جا کے مہاراج آگریسین کو شکایت لگائے مہاراج آگریسین بولی کھانے پہ تم کیوں سوال جواب کر دو کھارہ کھانے دو پوری دکت یہ ہے کہ بارہ روٹی کھانے کے بعد وہ سو جاتا ہے کام نہیں کرتا مہاراج آگریسین گئے بولے چیک کرو ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی فر یہ تو بات غلط ہے تو ان کے منتریوں نے بھی کہا چیک کرنا چاہیے تو جب انہوں نے بات کرنا ضروری سمجھا لوگوں سے گئے بات کیا انہوں نے کچھ ایسی لیبر کو بلایا تو بتا چلا کہ مجدوروں سے معلوم چلا کہ جو لوگ زیادہ کھانا کھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی بیویاں مر گئی ہیں ان کو رات کو کھانے کو نہیں ملتا صبح ناشتہ نہیں ملتا ان کو دن میں جب اپنی فیکٹری میں کھانا ملتا تو سارا کا سارا ایک ساتھ کھا جاتے ہیں تو کئیوں کے پتی بھی مرے ہوں گے تو دیکھا پتا کیا کچھ ایسی بیویاں ملی جن کے اب دو تین بیویاں ملے جن کے پتی نہیں رہے اب تو ان کو بلایا انہوں نے لیڈیز کو سمجھایا بولا تمہیں بزنس میں میں مجھانا چاہتا ہوں بولا کیا کریں گے بولا تم کلاوڈ کچن چالو کرو اب جن کی بیویاں مر گئی ہیں تم ان کے لیے کھانا بناو رات کو ان کے لیے کھانے کی ڈیلیوری کرو ٹیفن سرویس تیار کرو کلاوڈ کچن تیار کرو اب کلاوڈ کچن اور ٹیفن سرویس کی بات مہیلہ کو اچھی لگی پورے اچھا سے اگلے دن مہیلہ کام پہ لگ گئی اس نے کھانا بنانا شروع کیا اور ایک ایک مہیلہ نے دس دس ایسے آدمیوں کو کھانا کھلانا شروع کیا اب وہ تینوں مہیلہیں ایک مہینے کے بعد روتی ہوئی مہناج آگری سے ان کے پاس پہنچ گئی اور رونے لگی بولے کہ بھئی میں تو بڑی پریشان ہوں بولے کیا پریشانی ہے بولے ہر آدمی سے ہم کھانا کھلانے کے دو سکھے مہینے کے لیتے تھے دس لوگ کھانا کھاتے ہیں دس لوگ انٹو دو سکھے مطلب مجھ کو بیس سکھے ملتے تھے اور خرچہ میرا تائیس سکھے کا ہو جاتا ہے بہت نقصان ہو جاتا ہے تب مہارج آگری سے ان نے پوچھا تائیس سکھے کا خرچہ کیوں ہو رہا ہے سبجی کتے کی لگ رہی ہے ایک تھالی میں آٹا کتے کا لگ رہا ہے ایک تھالی میں دال کتے کی لگ رہی چاول کتے کی لگ رہی کوئلا کتے کا لگ رہا ہے پانی کتے کا لگ رہا ہے محنت کتے کا لگ رہا ہے پروفٹ کتے کا جوڑا تو وہ لیڈی کو سمجھ میں آیا ہے کہ بھائی میں نے تو کاؤسٹ آف گوڈ سوڑ جس کو بولتے ہیں کاؤگز جس کو بولتے ہیں کوسٹ بہائنڈ دا کوسٹ وہ نکال آئی نہیں اور کوسٹ کو اپورشن کرنا نہیں سکھا کہ تھالی پہ ایک کوسٹ کو کیسے جوڑا جائے ایک تھالی مجھے کتے کی پڑے گی وہ حساب مہراج اگریشن نے لگا کے سمجھایا تو مہراج اگریشن نے سمجھایا کہ دس لوگوں کا ایک مہینے کا جو کھانا ہے تمہارے اس کی کوسٹ آ رہی ہے پچیس سکھے یعنی کہ ایک آدمی مہراج اگریشن نے بتایا کہ اب ایک کام کرو تمہارے ایک سے دھائی سکھے لگتے ہیں تم تین سکھے مانگنے شروع کر دو تو لڑکی گھبرا گئی لیڈی بولی مہراج اگر میں دو کی جگہ تین سکھے مانگوں گی میرے دھائی لگ رہے لیکن تین مانگوں گی تو لوگ میں چھوڑ کے چلے جائیں گے مہراج اگریشن نے کہا کہ چھوڑ کے جائیں گے کیوں نہیں وہ الگ سمجھاتا ہوں پر پہلے تمہیں پرائسنگ سیکھو یہ الگ الگ پرکار کی پرائسنگ ہوتی ہے لاؤس لیڈنگ پریڈیٹری کاسٹ پلس پرنیٹریشن مہراج اگریشن نے اس کو کاسٹ پلس پرائسنگ سکھائی کہ تمہاری یہ کاسٹ ایسے نکالنی ہے اور پلس اپنا پروفیٹ جوڑ کر کے تین سکھے مانگنے ہیں تو اس لیڈی نے بولا اگر لوگوں نے آنے کو منع کر دیا تو اگریشن نے کہا نہیں اب لوگوں کو تمہارے ہاتھ کے اچھے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اور ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اتنی عورتیں نہیں ہیں اس کو بولتے ہیں اگزٹ بیریئر وہ تم کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور کیونکہ یہ تمہارے سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ تم ہی بنا رہی ہو یہاں پہ اب وہ لیڈی بولی ایسا نہ ہو جائے اور عورتیں بنانا شروع کر دیں تو تم مجھے سمجھے آ جائے گی تمہارا جاگر سے مجھے اور نہیں آئیں گے اس کو بولتے ہیں انٹری بیریئر کیونکہ باقی کی عورتیں ہیں ان کے پتی ہیں وہ اپنے پتی کو چھوڑ کر کے دس آدمیوں کو کھانا نہیں بنا پائیں گی وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے دس آدمیوں کو کھانا نہیں بنا پائیں گی تم کھالی بیٹھی ہو تم دس کا کھانا زیادہ ایفیشنٹلی کاؤسٹ اپیٹیف طریقے سے بنا سکتی ہو تو نیا کمپیٹیشن نہیں آئے گا اس کو بولتے ہیں انٹری بیریئر بڑے پیار سے انہوں نے ایکزٹ بیریئر اور انٹری بیریئر دونوں سے کھا دیئے جیسے ہی اگزٹ بیریئر اور انٹری بیریئر سکھی وہ مہراجہ اگرسن نے بتایا کہ نیا انٹرینٹ آئے گا نہیں تو ماری بارگیننگ پاور مجبوط ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی اور سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی اور سپلائر نہیں ہے جب یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو تم پرائس بڑھا سکتے ہو اور وہ لیڈی نے پرائس بڑھایا اس کو سمجھے میں مہراجہ اگرسن نے کہا ایک اور چیز سمجھاتا ہوں ہمیشہ ہر ایک کے لیے الگ الگ کھانا مت بنانا ماس کسٹمائزیشن کرنا کیا کسٹمائزیشن چاہتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرو اپنی آپریشنل کیپیبلیٹی دیکھو اور کاسٹ ان ورڈ چیک کرو اس سے تمہاری کاسٹ کنٹرول میں رہے گی وہ لیڈی نے بہت فلرش کیا ایکسپینشن ٹیکنیکز بتائی مینج کرنا بتایا کہ ملٹیپلائی کیسے کریں انہوں نے شروع میں تو منوپولیسٹک فارمولرز رکھے تھے کہ ایک آدمی ایک ہی پرکار کا بزنس کرے گا تاکہ میرا راجیہ اسٹیبلش ہو جائے اور جب راجیہ جیسے جیسے بڑھنے لگا تب انہوں نے کہا کہ اب الگ الگ پرکار کی چیزیں بھی آپ اپنے ساتھ میں اپنے دکان میں رکھ سکتے ہو ایک آدمی کار کی نیتی کو انہوں نے منوپولی کو ختم کیا اور ویپاریوں کو انہوں نے انہوں نے منوپولی کا موڈل ختم ہوا انہوں نے باجو کے دکان ایدھر کے دکان لے کے اپنی دکان کو بڑھا کر لیا اور کرانے کے ساتھ میں دودھ دہیں برطن کپڑے سب کچھ بیشنا شروع کر دیا بہت تیج بزن اس کا گروہ کر گیا اس نے کہا اتنا پیسہ کمالیا پتنی کے ساتھ کئی ویکیشن پہ جاتا کوئی گھومنے جاتا ہوں پر جیسے ہی واپس آیا واپس آ کر کے دیکھا کہ دکان میں برطنوں کو چھوڑ کر کے سارا سمان چوہے کھا چکے تھے نقصان دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں مہراج اگری سین کے پاس پہنچے ہیں مہراج اگری سین ہر چیز کا بزنس سے سلوشن دیا کرتے تھے مہراج اگری سین نے اس کو الگ الگ طریقے کے موڈل سمجھائے مہراج اگری سین نے دنیا کا پہلا ڈی مارٹ اور دنیا کا پہلا وال مارٹ دنیا کا پہلا بگ بازار بنانا اس کو سکھایا ان کو بتایا ہے وائیڈ ڈیپ سکرامبلڈ اسورٹمنٹس کیا ہوتے ہیں انہوں نے سب سے پہلی چیز ان کو بتایا ہے کہ چوہے کیوں آئے مہا معلوم چوہے اس لیے آئے کیونکہ وہاں کھانے کی چیزیں پڑی تھی بہت ساری دودھ دہی پنیر شکر آتا ہوگا تو چوہے آئیں گے تو انہوں نے سمجھا ہے لیفو فیفو سمجھو کہ کپڑے برطن سجاوٹ کا سمان سنگار کا سمان وہ پہلے لا کر کے رکھو اور بعد تک بیچو لیکن جو دودھ دہی پنیر شکر آتا ہے وہ ہمیشہ کیا کرو آخری میں لے کے آؤ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ وہ سب سے آخری میں لے کے آؤ کوئی اس کی ایکسپائری ہوتی ہے اور فرسٹ آؤٹ اس کو سب سے پہلے باہر نکالو جو جیپین میں لیفو فیفو سمجھا جاتا ہے مہنال جاگرس نے پانسزار دوسر سال پر سمجھا جاتا ہے سٹاک مینجمنٹ ریک مینجمنٹ ایکسپائری مینجمنٹ لیفو فیفو انہوں نے بتایا کہ سمان کو تین حصوں میں باٹو جو زیادہ بکھتا ہے اس کو زیادہ رکھو جو کبھی کبھی بکھتا ہے اس کو کم لے کر کیا اور جو نہیں بکھتا ہے اس کو لانہ بند کر دو اس کو کیا بولتے ہیں فاسٹ موووینگ سلو موووینگ نون موووینگ اس سے تمہاری انونٹری مینجڈ رہے گی اور تمہاری انونٹری ٹائم سے نکل جائے گی اور جارہ بکھنے والے سمان پر تمہارا جارہ اس کو بولتے ہیں انہوں نے سکھایا پروسس آٹومیشن پروسس ایمپروومنٹ پروسس انٹیگریشن پروسس آرکیسٹریشن یہ بات مان کر ویپاری نے کافی سفلتہ حاصل کریا اور اس نے دو سال کے اندر اپنے ویپار کو الگ الگ جگہ فلانا شروع کر دیا کیا بیچنا ہے کار کی دکانیں بنوانی شروع کری انہوں نے بتایا پھر اگلے دکانداروں کو بولایا بولے تم ہیدر آؤ تم وائیڈ اسورٹمنٹ رکھو انہوں نے بولا وائیڈ اسورٹمنٹ کیا ہوتا ہے بولے میکسیمم پروڈٹ کیاٹیگری لیکن ویرائیٹی منیمم رکھو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس میں پروڈٹ کیاٹیگری بہت ساری ہے لیکن پروڈٹ کیاٹیگری کی ادھارا لیتا ہوں آپ کو آج کے جمعہ تو وہ اس کے پاس بہت سارے طرح کے جوتے ہیں لیکن کیاٹیگری کھالی کیا سپورٹس والے جوتوں کی ہیں یہ نہیں ہے کہ مطلب فارمل جوتے بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں تو یہ اتلیٹک شوٹ سٹور ہو گیا اس کو بولا ڈیپ اسورٹمنٹ ایک ہو گیا سکرامبلڈ اسورٹمنٹ تو کچھ کو انہوں نے بگ بزار ڈی مارڈ وار مارڈ بنایا میکسیمم کیاٹیگری میکسیمم ویرائیٹی جتے زیادہ سے زیادہ کسٹمر تو ہم لے سکتے جس کے پاس زیادہ کیپٹل تھا اس سے وہ کام کر آیا تو کوئی ون سٹاپ شاپنگ بن جائے تمہارے دکان میں جہاں پر جیسے سپر مارکٹ ہوتا ہے وہاں سب کچھ مل جائے گا کوئی ایک ہی جگہ پہ تو وہ سٹاک مینجمنٹ ایکسپاری مینجمنٹ ریک مینجمنٹ اسی چھوٹی چھوٹی پرابلم کو مانا جا گرسین ایزی سلیوشن کے ساتھ دیا کرتے ہیں جو آج کی سمیحہ بزنس سکول میں مینجمنٹ سٹرائیجی کے ساتھ بزنس سیسن میں سکھائے جاتے ہیں پیوٹ کیسے کیا جائے بزنس میں چینج کیسے لیکے جائے لائف میں مجدتی پلاننگ کرتے ہیں لائف اتہ سرپرائز دیتا رہے گا آپ کو ترقی کے لئے گھوڑے کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل آپ کو تو میں نے بتایا ہے کہ بہت نمر سبھاو کے تھے ان کا دل پسیج گیا بولے پشو کی بلی نہیں دوں گا تو رشی مونیوں نے کہا یگے پورا نہیں ہوگا بولے نہ ہو پورا لیکن یگے میں میں بلی نہیں دوں گا انہوں نے گھوڑے کی بلی منع کر کے بول دیا کہ ہمارے ونچھ جتے بھی ہیں سب کے سب ویجیٹرین رہیں گے اور گھوڑے کی بلی نہیں دیں انہوں نے ہنسا کی بلی بولے ہنسا بند کر دو اور یگے سماپتی کے لیے میں نیا نیم لے کے آؤں اور ناریل پھوڑیں گے کسی جانور کی ہتھیاں نہیں کریں گے ناریل پھوڑنا یہاں سے شروع ہوا تھا اور بلی پر تھا رک گئی اب رک گئی تو وہاں پہ کئی ایسے بھی بزنسمن ہو سکتے تھے جو اسی پرکار کا بزنس کرتے ہیں ان میں سے ایک آدمی ان کے پاس روتا ہوا آیا بولا میرے بھوکے مرنے کی نوبات آگئی مہاراج بولا کیا ہوا کیا سمسے بولا میں بھینس بکری کو مار کے گائیں کو مار کے اس کا ماس بیچا کرتا تھا آپ نے بند کرا دیا اب راج جے میں سارے ویجیٹرین ہو گئے اب میں کیا کروں سب نے ماس کھانا بند کر دیا بہپار میرا رک گیا مہاراج آگریسین میں بتایا نا بزنس کوچ کہتے ہیں نراش مت ہو ٹینشن کیوں لیتے ہو اس کو بولتے ہیں اڈاپشن کر اس کا دودھ نکالو دودھ بیچو بولا اسسوسیٹیڈ لائن او پروڈٹ بیچ سکتے ہو دودھ سے گھی بناو مکھن بناو پانیر بناو دہی بناو لسی بناو چھاچ بناو اتنی اسسوسیٹیڈ لائن او پروڈٹ اس کو بولتے ہیں ریلیٹیڈ پروڈٹ کنیٹڈ پروڈٹ اور کمپلیمنٹری پروڈٹ ابھی تو خالی ماس کٹ کے بیچ رہتے ہیں تو بیچ سکتے ہو جیسی بیچنا شروع کیا اس کو بسنجھایا ہے اس کو بولتے ہیں اڈاپشن آف دے لائف سائیکل آپ کو لوگوں کے چینج آف بیہیور کے ساتھ سے اپنے پروڈٹ لائن کو بیلڈ کرنا چاہیے تو آپ بن جاؤ گئے انوویٹر ارلی اڈاپٹر اور ارلی میجورٹی میں کیونکہ آپ پہلا بزنس یہ کرنے والے ہو اتنی ساری اسسوسیٹیڈ لائن پروڈٹ کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کا بیہ پار اتتا بڑھ گیا اس سے منیج کرنا مشکل ہو گیا پھر آیا مہاراج آگریسین کے پاس بولے مہاراج بہت بہت دھنیواز مہاراج کی جائے ہو مہاراج کی جائے ہو لیکن بزنس اتتا بڑھ گیا سنبھل نہیں رہا تو مہاراج نے کہا اکیلے سب کچھ نہیں بیچ پاؤ گے اب دیکھو نیا موڈل دیا یہ مہاراج آگریسین کے اپنا ایک ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تیار کرو اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تیار کرو اپنے ریٹیلرز تیار کرو اور اپنے مال کو وہاں سیپر سٹاکس تک پہنچاؤ اور وہ آگے اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں پورا ڈسٹریبیوٹ کرے گا اس کا بزنس اور بڑھ گیا اب جو تم کر رہے ہو اس کو بولتے ہیں اکانومیز آف سکوپ اکانومیز آف سکوپ کیا ہوتا ہے آپ سیم ویر ہاؤس کو یوٹیلائز کر رہے ہو سمیلر ٹائپ آف ڈیفرن پروڈٹ بنانے میں مطلب آپ کو دہیں کے لیے الگ فیکٹری دودھ کے لیے الگ فیکٹری چھاچ کے لیے الگ فیکٹری نہیں لگانی ہے جیسے ایک جوتا بنانے والا ہے وہ جوتا پہلے ممی پاپا کے بناتا تھا لیکن اسی جوتا بنانے کی فیکٹری میں اسے بچوں کو بھی بنانا شروع کر دیا تو کیا کیا وہی ایکوپمنٹ یوز کرے وہی سپلائی یوز کری وہی سٹوریج یوز کری وہی ڈسٹریبوشن چینل یوز کیا لیکن نیا لائن اپ روڈ بنا دیا ریو بڑھ گیا وہ بڑا حیران ہوا ہے جیسے مانلو مکڈانلڈ ہے مکڈانلڈ اگر برگر کے لیے الگ آؤٹلیٹس بنایا اور فرنس فائز کی لیے الگ آؤٹلیٹس بنایا تو اس کی فرنس فائز کی بڑھ جائے گی برگر کی بڑھ جائے گی پر سیم ریسورس کو یوز کر کے اسی کے اندر سے برگر اور فرنس فائز دونوں بیچ رہا ہے یہ دونوں کرو اور اب جیوگریفیکل ایکسپانشن ڈسٹریبوشن نیٹ ورک کے ساتھ آگے چلے جاؤ جب آپ یہ ریلیکٹیڈ نیٹڈ پرڈکٹ کو لے کر کے اکٹھے جاؤ گو تو آپ کی لوجیسٹس کارس بچے گی جیسے جیگوار ہوا کرتا ہے جیگوار جانتے ہیں ٹوالٹ فٹنگ میں تھا اب اس نے کیا کیا جیگوار نے ٹوالٹ کی لائٹس بلا دی اسوسیٹیڈ لائن ایک بار ان کے پاس کافی سارے ویپاری پہنچے بولا ہے اگروہ کنچ کی آس پاس ہسار میں گرمی رہتی ہے ہم یہاں گرمی کے کپڑے کورٹن کے بناتے ہیں اب نومبر دسمبر جانوری فیبرری یہ چار مہینے ہمارا دھندہ چلتا ہی نہیں ہے ہمارے کو کھانے کے لالے پڑھ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو اب آپ کیا ہے ساؤتھ کے اندر یہ ٹیمپریچر یہ کلائمیٹ اور اس ونڈ کے کارن اس سمیں وہاں پہ ابھی بھی گرمی ہوگی تو سامان اکٹھا مت کرو سامان کو اکٹھا کر کے یہاں سے سامان کے ساتھ ٹراول کرو تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو انیونٹری مینجمنٹ جسٹ ان ٹائن سٹراتیجی سمجھائی انہوں نے جہاں مانگے وہاں پہنچ جاؤ بڑے بڑے مینجمنٹ کالجز میں مہارجہ اگریسے ان کا سیزنل بزنس موڈل آج پڑھا ہے جاتا ہے مہارجہ اگریسے انہیں چھے سا ٹپ دیو ان کو بولا پہلا ٹپ کیا ہے جہاں پہ سیزن ہے وہاں جاؤ دوسرا اگر یہیں کام کرنا اپنے سیزن کو ایکسٹینڈ کرو جب سیزن ختم ہونے لگاؤ تو اس سے میں ڈسکاؤنٹ دے کہ اپنے مال کو نکالو تیسرا ہمارجہ اگریسے نے سمجھایا کہ کیا کرو اپنے کسٹمرز اپنے ڈسٹریبوٹرز کے ساتھ ساؤتھ کے ریفررل لائلٹی پروگرام بلڈ کرو تاکہ وہ خود آپ سے سمان مانگوانا شروع کر دیں اور بتا ہے اس کے علاوہ اگر تم کچھ اور نئے پروڈٹ لائن ایڈ کر سکو جو اس سیزن پہ چل جائیں بہت اچھا اور فائنلی اگر تم اس سمیں یہاں مال نہیں بیچتے ساؤتھ بھی نہیں جانا چاہتے تو جب سیزن آنے والا ہے اس کی تیاریہ بھی شروع کر دو تاکہ تمہیں سمیں اپنے ریٹیل آپریشنز بند کرو گا تمہارا خرچہ بچے گا آپ کا بزنس سیزنل ہو سکتا ہے پر آپ کی کمیٹمنٹ سیزنل نہیں ہونی چھئے جتنا میں ماناجہ اگریسین کے بارے میں بتا رہا ہوں اتا ہمیں خوش سرپرائل دوتا ہوں اور آپ کو بھی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں ان کی کیسٹیڈی بنانے کو بولا تھا آپ مجھے میسیج کرتے ہیں ای میل کرتے ہیں ہر سنڈے آٹھ مجھے آتے ہیں آپ آخر کے کیسٹیڈی دیتے ہیں تو آپ ایسی نیسے مجھے بتاتے رہیے اور ایک بات طرح بتا دوں جنہوں نے ریسنٹلی میرا کیسٹیڈی دیکھنا شروع کیا ہے وہ ویویک بندرہ کیسٹیڈی سرچ کریں یوٹشیوپ پہ اور میری باکی کی بھی ساری کیسٹیڈی ضرور دیکھئی ہے ایسے ویجنری پرسنیلٹی ان کو کیول بزنس سکول میں نہیں پرائیمری سکول میں ہی پڑھا جانا چاہیے خیر شروعات ہو چکی ہے آج ہریانہ اس کے سٹیپس لے رہا ہے آج بائیگرافی مہراج آگریسین کی بنائی جاری ہے پڑھائی جاری ہے پانچوی کلاس میں ہریانہ میں اگروہا کو آنے والے سمیمے ایک ٹوریس سینٹر بنائے جارہا ہے اگروہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آگریسین سماج کے لوگوں کو جندگی میں ایک بار کم سے کم جرور جانا آنیواردہ ہوتا ہے مہراج آگریسین کے اوپر سٹیپ بھی بنائی گئی تھی کیاون سو سال ہونے پہ آج یوپی ہریانہ پنجاب یاں گیزٹیڈ ہولیڈے بھی دی جاتی ہے آگریسین جہنتی پہ ہسار میں مہراج آگریسین جی کے نام پہ ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ آ رہا ہے مہراج آگریسین کی سٹیچوز بن رہے ہیں ٹیمپلز بن رہے ہیں ان کے منتر ہیں ان کی آرتی ہیں ان کے چالیسہ ہیں ان کے دوہا ان کی پرارتنا ان کے نام کے سکول کاللج یونیورسٹی ہاسپٹل ان کے نام کے میڈیکل کاللجز مانیجمنٹ کاللجز ان کے نام کے گارڈن پکنک پہ آؤ درمشالہ کیوں اتنا دھان سیوہ کرتے ہیں شہطریہ دھرم کہتا ہے تلوار اٹھالو ویش دھرم کہتا ہے ویپار سنبھالو تو انہوں نے کیا کیا تلوار کے اوپر ویپار کو چنکر مہراج آگریسین نے اپنے آنے والی ساری صدیوں کا کللیان کر دیا آج اگرواز سماج کے لوگ پوری دنیا میں فیل چکے ہیں مہراج آگریسین کی سٹوری میں نے اس پرکار سے آپ کو سمجھائی جس کے بارے میں آپ کو سمجھائی ہے کہ کیوں بنیے آج ویپار میں اتنے تیر ہیں کیوں یہ سنسکار کہاں سے آئے یہ خون کہاں سے آئے اسی لئے میں سممان کرتا ہوں میں اتنا سممان کرتا ہوں مجھے تو کئی بار لگتا ہے شاید میں پچھلے جنب میں خود ہی اگرواز سماج کر رہا ہوں کیونکہ میرے کو اتنے سنسکار ان کے پیارے لگتے ہیں تو اگروہ میں جنہوں نے بزنس کا بیج جنہوں نے بویا ہے نا آج پوری دنیا کا ایک بڑا ورکش بن کے پوری دنیا کو آج چھایا دے رہا ہے کیونکہ اتنی جارہ ڈونیشنز یہ لوگ کرتے ہیں ایسی جیو آتما کو آج میرا کوٹی کوٹی نمن آپ نیچے فیڈبیک ضرور دیجے کا کومنٹ باکس میں کہ آپ کو میری سنڈے صبح 8 بجے کی کیسٹیڈیز کیسی لگتی ہیں لوگوں کو عادت پڑھتی جاری اپنے بچوں کو ویڈیو ضرور دکھاتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر وہ سنسکار جا سکے ان کی بدھی جھاگ رہت ہو سکے ویڈیو گیم کھیلیں اپنے سکرین ٹائم کو انٹیلیجنٹلی یوٹیلائز کریں یہی میرا میسیج ہے اور کومنٹ باکس میں آ کر کے میں آپ کے فیڈبیکس پہ آپ کے سججیشن پہ ریپلائی ضرور کروں گا ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے ورلڈ کے نمبر ون انترپنیرل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور کروانے کے لیے آپ سب کا بارم بار دنیوان